السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں غلازت پاخانہ دیکھنے کھانے یا اسی طریقے پر پاخانے میں گرنے یا پاخانہ صاف کرنے ان تمام خوابوں کی تعبیریں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں چنانچہ پہلا خوابیں خواب میں پاخانہ اور غلازت دیکھنا کسی نے خواب میں پاخانہ اور غلازت ٹوائلٹ دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حرام مال جمع کرے گا اور دوسری تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی ناپسندیدہ عورت سے اس کا نکاح ہوگا جو لڑکی اور عورت خواب دیکھنے والے کو پسند نہیں ہوگی اس سے اس کا نکاح ہوگا دونوں خوابوں میں سے کسی کی بھی کچھ بھی تعبیر ہو سکتی ہے لیکن یہ آپ اپنے اوپر خود فٹ نہ کریں کہ آپ نے اگر پاخانہ خواب میں دیکھا ہے تو آپ کی تعبیر کیا ہوگی بلکہ کسی تعبیر جاننے والے سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کر لیں اس لئے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ خواب ایک ہی ہے لیکن دیکھنے والے الگ الگ ہوتے ہیں تو اس سے تعبیر بدل جاتی ہے دوسرا خواب ہے پاخانہ اور غلازت خواب میں اپنے آپ کو کھاتے ہوئے دیکھنا کہ وہ خواب میں غلازت اور پاخانہ کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حرام مال کھاتا ہے یا استعمال کرتا اگر کھاتا بھی نہیں ہے تو اس کو اپنی ضروریات میں استعمال کرتا ہے یا اسی طریقے پر اس کی آمدنی حرام ہے یعنی اس کے مال کے تعلق سے اس خواب میں یہ اشارہ ہے کہ وہ جائز اور حلال نہیں ہے بلکہ اس کی آمدنی میں حرام مال شامل ہو گیا ہے تیسرا خواب ہے پاخانے میں گرنا کسی نے خواب دیکھا کہ وہ پاخانے میں گر گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا لوگوں کے سامنے ظلیل اور رسوہ ہوگا یعنی کوئی ایسا کام کرے گا جس کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ظلط اور رسوائی اٹھائے گا کوئی بیکار اور بلکل گرہ ہوا کوئی کام یہ کرے گا نمبر چار پاخانہ صاف کرنا خواب میں کسی نے دیکھا کہ وہ غلازت اور پاخانے کو صاف کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والے کے پاس حرام مال موجود ہے ناجائز طریقے پر حاصل کیا ہوا یا ناجائز طریقے پر لیا ہوا مال موجود ہے تو وہ اس کو صدقہ کرے گا یعنی اس سے اپنی جان چھڑائے گا اور اگر اس کے اندر اس کے پاس کوئی ناجائز اور حرام مال موجود نہیں ہے تو اس کے اندر حیاء اور شرم پیدا ہوگی اور وہ باحیاء اور باشرم ہوگا بے شرمی اور بے حیائی والے کاموں سے اپنے آپ کو باز رکھے گا نمبر پانچ پاخانہ جسم پر لگا ہوا دیکھنا کسی نے دیکھا کہ اس کے جسم پر پاخانہ اور غلازت لگی ہوئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایسے خواب دیکھنے والے کو اپنی آمدنی کے سلسلے میں غور کرنا چاہیے ممکن ہے اس کی آمدنی میں کہیں سے چاہ کر یا بے چاہے اختیار سے یا بلا اختیار کہیں سے حرام شامل ہو گیا ہو غور و فکر کرنے کے بعد اگر ایسا کچھ ہے تو اس حرام کو الگ کر دیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو کبھی کبھی اس طریقے کے خواب یہ گناہوں کی غلازت اور گندگی کی وجہ سے بھی آتے ہیں کوئی گناہ ہو رہا ہو تو اس گناہ کو چھوڑ کر کہ اللہ سے توبہ استغفار کرے دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں غلازت اور فاخانے سے متعلق پانچ خوابوں کی مختلف تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں تک شیئر کیجئے اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ